تیسری ٹی ٹوئنٹی میں سری لانکا کے خلاف ہرشیدیب سنگھ نہیں کھیلے گئے دراصل ہرشیہ فرش پر پہنچ چکے ہیں اس کی بڑی وجہ ہے کہ پانچ نو بال ڈال دیئے ہرشیدیب سنگھ نو بال ڈالے میں اتنے مصروف ہو گئے تھے کہ ہارتک پانڈیا بھی ہرشیدیب سنگھ کو آ کر سمجھاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بٹ یہی کہیں گے کہ جب ہارتک پانڈیا کے ساتھ ہوتے ہیں ہرشیدیب سنگھ تھوڑا گبرائے سے لگتے ہیں اور جب روحی شرما کی کپتانی میں کھیلتے ہیں تو فرینک ہو کر کھیلتے ہیں وکڈ بھی چٹکاتے ہیں عزیز آتیوں جو ہے کہ آپ تیسری ٹی ٹوئنٹی میں نہیں دکھائی دیں گے کیونکہ یہ ہے بہت انہوں نے دکھ دے دیا ہے سیلیکشن کمیٹی راہل ریوڈ اور جو ہے ہارتک پانڈیا کو ہرشیدیب سنگھ نے عزیز آتیوں اس طرح سے نو بال دے رہے تھے کہ سری لنکا کی کھلیڑی بھی آگے نکل کر چوکے اور شکویں بارش کر رہے تھے کہ انہوں نے پاتا ہے کہ دوسرا بلوی نو بال آئے گا ایسا محول بنا دیا تھا اس طریقے کی ایکٹیوٹی کے عزیز آتیوں کا مزاگ ہی کہیں گے کیونکہ ڈاگوٹ میں بیٹھی ہوئے سری لنکا کے سب ہی کھلیڑی اور سب ہی مہمان ہس رہے تھے دوستو ہم تو عزیز آتیوں کا حال دیکھ کر یہی کہیں گے کہ ٹیم انڈیا میں بولروں کی بہت کمپیٹیشن بڑھ گئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ارشدیب سنگھ جو ہے کمپیٹیشن کی وجہ سے بجیرہ کچھ فارم میں نظر نہیں آ رہا تھا وہاں سے ماں بھی ایک اچھا بولر ٹیم انڈیا کے لیے نکل کر سامنے آ چکا ہے دوسری طرح سے امران ملک واز بولر دبردست طریقے سے ویکن نکالنا اسی لئے تو جو ہے ارشدیب سنگھ بجیرہ تھوڑا سا گھبرائے ہوئے کچھ الگ الگ دکھائی دی یہ تو ہماری راہ ہے آپ کی کیا راہی اپنی قیمتی راہی کومنٹ سیکشن میں ضرور دیکھیں جائیں کیا لگتا ہے تیزری ٹوڈینٹی میں ارشدیب سنگھ کے بدلے کس کو لانے چاہیے اپنی قیمتی راہی کومنٹ سیکشن میں ضرور دی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ دوستوں کا شکریہ